السلام علیکم پیارے دوستو امید ہے آپ تمام لوگ خیریر سے ہوں گے پیارے دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں مسجد نوی شریح میں جو وائٹ کلر کا پتھر لگا ہے یا جو مسجد الحرہ میں وائٹ کلر کا پتھر لگا ہے جس پہ دھوپ یا روشنی پڑتی ہے تو وہ گرمیوں میں بھی تھنڈا رہتا ہے وہ گرمی کو جذب کر لیتا ہے وہ پتھر تھنڈا رہتا ہے کتنی بھی گرمی ہو وہ پتھر تھنڈا ہی رہتا ہے تو یہ پتھر مسجد نوی میں بھی لگا ہوا ہے اور یہ پتھر مسجد الحرہ میں بھی لگا ہوا ہے جہاں پہ ہم لوگ جا کے عمرہ ادا کرتے ہیں خانہ کعبہ ہے جہاں پہ خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی لگایا گیا ہے تو پیارے دوستو اس کی جو حقیقت ہے جو لوگ بتاتے ہیں تو وہ تو یہ ہے کہ یہ پتھر پاکستان سے لائے گیا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ انڈیا سے لائے گیا کچھ کہتے ہیں یہ بنگلہ دیش سے لائے گیا تو یہ اس کی یہ اصل نہیں ہے بات یہ بس پروپیکنڈا اجوٹ ہے یہ نہ پاکستان سے لائے گیا تھا نہ ہی یہ انڈیا سے نہ ہی بنگلہ دیش سے یہ پتھر پیارے دوستو یہ یورپ سے گریگ سے لائے گیا تھا تو وہاں بھی یہ ایک پہار تھا یہ سعودی کمپنی ہے بند لادن کمپنی تو یہ کنسٹرکشن کا جو کام تھا وہ سعودی کورپنڈ نے انہیں دیا ہوا تھا تو ان کے پاس ایک مصر کے ایک انجینئر تھے جن کا نام محمد کمال تھا تو محمد کمال صاحب انہوں نے اس پتھر کے تلاش کی تو وہ جب گری گئے تو وہاں پہ یہ ایک ہی پہار تھا اس پتھر کا تو انہوں نے جا کے آدھا کیونکہ اس ٹائم سعودی گورنمنٹ نے صرف مجزد حرم کا ہی کام کروانا تھا تو یہ جب وہاں پہنچے انہوں نے بات کی تو انہیں پہار کا جو آدھا حصہ تھا وہ انہوں نے خرید لیا انہوں نے کنٹریکٹ کیا وہ خرید لیا انہوں نے تو وہ جو پتھر ہے وہ انہوں نے وہاں سے محمد کمال نے گریگ سے منگوا کہ انہوں نے مجزد حرم میں لگوایا تو بعد میں کچھ عرصہ بعد تقریباً دس سے پندرہ سال بعد سعودی گورنمنٹ نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ یہ پتھر بہت اچھا ہے تو یہ پتھر ہمیں مجزد نبی شریف میں بھی لگوانا چاہیے تو محمد کمال صاحب جو تھے وہ ان کو دوبارہ اس پتھر کا بولا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو محدود ہی تھا تو برحال کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ انہوں نے آدھا پہاڑ خریدا تھا اور باقی انہوں نے کہا شاید ہو سکتا ہے ان کے پاس باقی ہو تو جب دوبارہ وہ گریگ گئے اس کمپنی میں جہاں سے انہوں نے وہ خریدا رکی تھی تو انہیں پتہ چلا کہ آدھا پہاڑ انہوں نے لے لیا تھا اور باقی کا جو آدھا پتھر تھا پہاڑ کا وہ کسی اور کمپنی نے خرید لیا تھا تو انہیں بہت افسوس ہوا دکھ ہوا کیونکہ اس بات کو پندرہ سال بیٹھ چکے تھے تو محمد کمال نے انہیں اس کمپنی کو بتایا کہ آپ کے پاس جو کمپنی وہ پتھر آدھا لے گی ان کا کوئی آپ کے پاس نمبر ہو یا آپ کے پاس کوئی ایمیل ایڈریس ہو یا کوئی بھی کانٹیکٹ ہو آپ مجھے بتائیے گا تو انہوں نے اس کمپنی نے کہا کہ یہ بات تو بہت پرانی ہے پندرہ سال پرانی ہے بہت حال انہوں نے ریسرچ کیا تو جس کمپنی نے وہ پتھر باقی کا پتھر خریدا تھا تو وہ ان کو مل گیا ایڈریس مل گیا جب انہوں نے رابطہ کیا تو وہ سعودی کمپنی ہی تھی دوسری سعودی کمپنی تھی جنہوں نے وہ پتھر خریدا تھا تو محمد کمال بہت خوش ہوئے اور ساتھ میں انہیں یہ فکر بھی لائک ہوئی کہ اس بات کو پندرہ سال ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ شاید وہ پتھر استعمال میں آ چکا ہو تو محمد کمال صاحب دوبارہ سعودی عرب پہنچے سعودی عرب آنے کے بعد انہوں نے اسی کمپنی سعودی کمپنی سے رابطہ کیا تو جب ان کے مالک سے وہ ملے تو انہیں بہت زیادہ حیرت ہوئی کیونکہ اس کا مالک جو تھا جس نے وہ پتھر خریدا تھا اس مالک نے یہ بات کہی کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ پتھر میں نے خریدا تھا لیکن وہ پتھر میں نے استعمال میں نہیں لائیا وہ پتھر ابھی پڑا ہوا ہے تو وہ میں بھول گیا تھا یا کچھ ایسا ہوا کہ مجھے یار نہیں رہا وہ جو پتھر وہ میں نے خریدا تھا گریگ سے وہ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے تو ان دونوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا محمد کمال نے بہت خوش ہوئے انہوں نے کہا جی آ وہ پتھر وہ مجھے دے دیں اچھا پیارے دوست صاحب یہاں بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ محمد کمال جو تھے مصر کے جو انجینئر تھے وہ سعودی گورنمنٹ کے پاس جو بن لادن کمپنی ہے ان کے پاس وہ فری میں کام کر رہے تھے کیونکہ یہ کام اجد الحرم کا تھا تو انہوں نے اس کا معافضہ لینے سے انکار کر دیا تھا تو جو وہ سعودی تھا جس کے پاس وہ پتھر باقی کا پڑا ہوا تھا جب اس سے بات کی گئی تو اس نے ایک شرط کی بنا پر اسے وہ پتھر حوالے کرنے کے لئے کہا کہ یہ پتھر کی قیمت میں نہیں لوں گا کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے اور میں بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں خیر کافی دیر کے بعد وہ محمد کمال مان گئے اور وہاں سے وہ پتھر شفٹ کیا گیا مسجد نبی میں اور آج بھی وہ پتھر مسجد نبی شریف میں لگا ہوا ہے ہمارے کافی پاکستانی بھائی انڈیا کے بھائی یا بنگلہ دیش کے بھائی مختلف باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک سے ہے تو پیارے دوستو میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ وہ پتھر گریق سے لیا گیا تھا وہ پاکستان یا بنگلہ دیش یا انڈیا سے نہیں لیا گیا وہ پتھر گریق سے لیا گیا تھا تو امید ہے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو پیارے دوستو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور مزید پیارے پیارے ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے